مجید صاحب، ہمارا قدالہ حضرت کی قیلی باتوں پر ہمیں صحبت استعمال جنگی کی تفیق عطا فرمائیں کیونکہ یہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، زہور کا وقت بکل قریب بشروع ہے میں صدر محضرم سے آج ہمارے صدر رجل صاحب، حضرت مرانا مشتاک رجل صاحب سے گزاریش کروں گا ہم مختصر خطب صدارت پیش کرمائیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں نے خصوصی ہمارے محضر صاحب سے بہت عدد کے ساتھ گزاریش کروں گا کے خلپ صدارت کے بعد وہ دعایاں جمعوں کے ساتھ ملدیس کا ایک تفاہم ترمائیں الحمدللہ وقفا وسلاما على عباده اللہین اسقفا اما قال قال اللہ تبارک وطاعلہ فاربت اللہ بن الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَزِينُ عُوَالِمِينَ اِلَّا فَسَارًا صدق اللہ و مولانا الرحیم استغفراللہ 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 قابل اصد احترام آج کے ہمارے اس جلسے کے محوانے خصوصی دیگر موجود علماء اکرام اکرام عزام دو دلاز سے اس جلسے میں شریف ہونے والے بزرگ و بھائی اور دوستوں عزیز قلبہ آپ جمعی معجیرین کا قرآن کی وصفت پر اس جلسے نے شکت فرمانا مبارک و مبارک اللہ تبارک و تعالی اس نسبت پہ ہم جمعی حضرات کی مفتر فرمائیں بزرگ و بھائی اور دوستوں اسی قرآن کی نسبت پر کچھ عرض برتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح مردہ زمین کو سرسف کرنے کے لئے اور اس کی آبیاری کے لئے تعدہ برید باعش کو ناظر فرماتے ہیں کہ جس سے مردہ زمین سرسف و شادہ سبزہ دار ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مردہ دلوں کی آبیاری کے لئے ایک مکمل فائدے کی چیز عطا فرمائی ہے قرآن مبدس قرآن قریب اس شفائے امراض روحانی ہیں ہماری روحانی بیماریوں کا مکمل علاق ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاهُمْ وَرَحْمَتُ الْمُبِلِينَ فرمایا کہ ہم جو کچھ اتاوتے نازل کرتے ہیں اس میں بندوں کے لئے نفع ہے جو ذریعے شفا بنے اجالی میں رحمت بنے شفا سے مراد شفا مراد روحانی ہیں روحانی بیماری کا مکمل علاج ہے بذرور دوستو اللہ تبارک و تعالی اس قرآنِ قرآن کو امراد روحانی کے شفا کا ذریعہ بنایا ہے جس طرح ایک بیمار کو دواء دی جاتی ہے جس سے اس کی بیماری کا ازارہ بھی ہوتا ہے صیحت بھی اچھی ہوتی ہے اور اگر تونیم بھی دی جائے تو مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس قرآنِ قرآن کو بیماریوں کے ختم پرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور اس کے لئے طرف کیے لرجات کا آخرت میں سبب بھی بنایا ہے اس لئے رحمت الممہین کو میں رحمت کو عرب سے ذکر دیا ہے بذرور دوستو اللہ کے بندوں کی دو قسمیں نافرمان ایک مدیو فرما بندار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مدیو فرما بندار بندے کے قابل سے فرمایا اور نافرمان سرکش ظالم منکرین کے بارے میں کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ لِلَّا خَسَارَ ان منکرین کو اللہ کی اس کتاب سے لفا تو کیا حاصل ہو بلکہ ان کے خسالے میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے جس درجے کی نافرمانیت ہوگی جس درجے کا ظلم ہوگا جس درجے کا انکار ہوگا اس کے عمال میں اس میں گراوٹ ہی گراوٹ خسالہ ہی خسالہ آئے گا بذرور دوستو یہی قرآن ہے جس پہ اللہ تعالی نے جنت میں بندوں کے پہنسانے کا ذریعہ بنایا ہے اللہ نے فرمایا فَإِنَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ دِي هُدَنْ فَمَنْ تَبِعَ حُدَائَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُنْ يَحْزَنُونَ فرمایا عدوان السلام سے کہ ہمارا ہدایت نامہ آپ کے پاس آئے گا جو اس ہدایت نامے کو پر پر عمل کرے گا مسکر میں کوئی خوف ہوگا آن او گمگیر ہوگا اب اضح نوال اکمہ تعالی نے اپنے محبوب نبی کے ذریعے ہدایت نامہ پھر جائے جس نے پر پر عمل کیا اور جنت میں پہنچ گئے اس نے کہا عدوان السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو ان کے استفساد اضح نوال اکمہ تعالی نے فرمایا کہ میرا ہدایت نامہ پر کر تم آؤں گے اس پر عمل کر کے آؤں گے جنت میں پہنچ جاؤں گے بذروں اور دوستو اس کی مسائل یوں سمجھئے ایسے کہ آج دنیا میں طلب کی آفتہ ملک یورپ سمجھا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے آنے والے سہر و سیاحت کے جاتے ہیں تو ایک گائی بھوک اس میں پاس اپنا سفر کرتے ہیں اور اس کو دیکھ دیکھ کر اپنا سفر کرتے ہیں تو اس بھوک کے رکھنے کا راز کیا ہے دوستو اس کا راز یہی ہے کہ اس بھوک کے دریئے اپنا راستہ معلوم کرے اور اپنے وطن اور مقام کو دوبارہ لوٹ چکے اللہ تبارک وطالہ نے بھی اسی طرح کہا ہے سیرو فیہ لیاریہ و علیہ منامی اس نے بھی ہمیں ایک گائی بھوک دی ہے کہ تہلو دھومو فیرو یاد رکھو کہ دنیا سفر کا ہے گزر گا ہے قیام کا نہیں ہے یہاں سے گزرو تو اس گائی بھوک کو پر پر کر اپنا راستہ معلوم کرو تاکہ یہ اس کو پر پر کر تم راستہ چلوگے تو ایک نہ ایک دن یہ تمہیں جندت میں پہنچا ہے بھضر گا ہے بھضر گا ہے دوست کو اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے آدم علیہ السلام کو سلام کو کہا اِن بیتو مینہ زمین نیچے اتار دیا جندت سے بھضر گا ہے دوست کو اس جندت میں جانے کے لئے کوئی چیز چاہیے اوپر سے نیچے اتارا ہے اے زمین نیچے ہے نشیب میں ہے اب اوپر جانے کے لئے وہ چاہیے سے ہوا ہے کوئے میں کوئی گر جائے وہ اس کو اوپر اٹھانے کے لئے رسی گا لی جاتی ہے دول جانے جاتی ہے تاکہ اس رکی رسی کے ذریعے اس کو اوپر بیچا جائے اور پتا جے چلو حد آمی رحمت اللہ آئے نے اتنے عربی کا کشنگل کیا ہے کہ یہ دنیا کا حصہ جنہے زمین جہے آسمائے دنیا یہ ساری کی ساری جہنم کا حصہ بننے والی ہے بجوز اس جناب کے پہ بسجد ہے یا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے بجوز دوستو اس جناب سے اوپر اٹھنا ہے کہ اس کے رسی کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رسی ڈال دی ہے حق دل دل دی جمیعہ پناہ دیکھری یہ اللہ کی رسی ہے ایسی مجبوط رسی ہے بجوز دوستو کہ ساری دنیا کے انسان اس کو پکر لے ملکتی سے یہ چھوٹ سکتی ہے یہ چھوٹ نہیں سکتی بجوز دوستو اس رسی کے ذریعے ہمیں اپنے مقام تک پہنچنا ہے اس لیے ہمیں اس رسی کو مضبوط سے تھامے رکھنا ہے اس لیے کہ بجوز دوستو ایک کافیر ایک ایمان والا کو یلی رہے اسے یہاں سے جانا نہیں ہے جانا ہے تو ایمان والے کو دیں اس لیے کہ جہنم پہ حصہ بنے گی جہنم کافیروں پہ پیچھے چلے گی ایمان والوں کو ایک ایمان والے کو یہاں سے جانا ہے اس کے جانے کے لیے اسے رسی کو مضبوط تھامنا ہے اور دیر میں رکھانا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایو نفس متمہین ایل جیڑی ایل جیڑی ایل جیڑی ایل جیڑی ایسا ہم کھومنے ناچے تو کہتے ہیں چلو چلو لوٹ چلو جلدی کرو فہی شام ہو جائے گی دیر ہو جائے گی کیونکہ جلدی کرو بہت جلدی سے جلدی انہوں نے ایک قریب سے اکسنا رابطہ وابستہ کرنا ہے عمل کے ذریعے بھی کلاوت کے ذریعے بھی تاکہ اللہ کی اس رسی کے ذریعے ہم اپنے عصر جلد میں پہنچ جائے بہت جلدی بہت جلدی دوستوں ہم سے خطائے کرنا ہے بھول ہوئی کیا جلدی 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 بتاؤں حضر کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادی روپ الاعمال السالحہ نیک کام دن کرنے جلدی کیوں جلدی کرو فسد اکون فتن انکریم فتنے آنے والے کیسے فتنے ہوگے تو دیری رات کی طرح کیا ہوگا ان میں ویوسی مومنن ویوسی مومنن ویوسی کافرن آدمی سوا سوا ہوتے کافی ہوگا کیوں ہوگا ایسا یقی اور دین اور بیار سی مل دنیا دنیا کے سالوں سامان کے لیے اپنے دین کو بیٹھ دیر آدم نگم دارے دنیا میں بزرگ دوستو آدم یہ بنائیں کہ میرے پاس ایسے بھی آئے کوئی فکر نہیں بس بننا چاہی ایمان چاہے کہ نہ چاہے کوئی بھی دنیا بزرگ دوستو ہمیں ایک خوب خوب کے قدم رکھ اپنی کمائی کو حیلال بنائے اور دلتے رہنا ہے ایسا تبارک بطالہ سے دل نکل گیا ہے کسی لیے ایسا تبارک بطالہ کی شاہی کتاب لیکن شاہی کتاب کنان کوئی محمولی کتاب نہیں شاہی کتاب ہے اور شاہی عظیم کی طرف سے آئی ہے کس کے لیے آئی ہیں ہم نے اپنے وقع کو بھلا دی بھلا دی ایمان والا اس روی سنید کا شاہی پر دی بات سناؤ بھلا دوستو اللہ عثمان اللہ عثمان 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 شاہی آئی خور عثمان عثمان ہم بھلا شاہی جو رنیا آی عثمان دی خور گ دی اسے ایسے مسلمان ہیں ہمیں دیکھو بکٹان پہ جا رہے ہیں فراچیس پہ ریسرچ کر رہے ہیں فراچیس انجام دے رہے ہیں آپ امان والے پر سہے ہیں کچھ نہیں ہے دوستو انہوں نے بہت پیاری مسائل سے سمجھائے ہیں کہ دیکھئے ایک دنیا ہے اللہ ایک سمجھ یہ بادشاہ ہو اور اس بادشاہ نے ایک محل بنایا ہو اور سارے لوگوں کو اس محل میں آنے کی دعوت دی ہو تو اس محل میں جانے والے لوگوں کی دو قسمیں ایک او قسم ہے کہ جانتی ہے پہلے کہ دوار بہت اچھا اس نے رسارچ کر دیتی ہو علمائی بہت اچھی ہے علمائی پہ رسارچ کر دیتی ہے پالا جی بہت اچھی ہے اس پہ رسارچ کر دیتی ہے ان کا کاٹ اس مالک نے محل بنایا ہے اس بادشاہ نے محل بنایا ہے اس سے ملاقاتہ نہیں ہوتا یہاں ایک چوڑوں کی جماعت ہو اس کی جماعت ہے اور ایک آکھ لوگ کہ آپ اس پہ ریسے کرتے ہو مالی کی کیا حقیقی سے ملنا یہ آپ کا ملشہ نہیں ہے اور ایک اوہ جماعت ہے جو آتی ہے دیکھتے دروازہ بہت اچھا ماشاء اللہ آگے بڑھتی ہے جن کی بہت اچھا ماشاء اللہ آگے بڑھتی ہے دروازہ ہے بہت اچھا ماشاء اللہ فکر یہ ہوتی ہے کہ اس محل میں وہ بنانے والے اور اس محل میں آنے والے باتشاہ سے پیسی کولا کا چاہاں یہ شاہی منمان ہیں اور یہ بسرمان ایمان والا کی جماعت ہیں اور بسرمان اس حرکتی کا اس ضمیر کا شاہی پردہ ہے چاہے ایسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے مل جائے ہوتی کہنے ہر ایمان والے کی تمنا ہی کہنے کہ اللہ مجھے مل جائے چاہے نیک ہو چاہے گناہگار ہو اس کی تمنا اللہ مجھے مل جائے گناہگار دوستو اللہ نے جیمان والے کو اس دردی کا شاہی مل معلی آیا ہے لیکن ہم نے اپنی قدر بلا دی ہے ہم نے قرآن سے وابستہ ہو لکے دنیا بھی اگران کی طرف چل پڑے بہت بانی کوچائی ہے دوستو توبہ پیٹے کی سکتے ہیں شرمان جائیے کس مالک پر توبہ ہواکتے گناہوں کی وجہ سے کرتے ہیں کل بھی رفاہ میں پہنچاتے ہیں ایک کل بھی سسن کے پاس آج کیا مہور ایسا ہے آج مہور ایسا ہے قرآن کو اچھوڑ کر لوگ دنیا بھی حروب کی طرف دنیا بھی لائنگ کی طرف دنیا کے طرف بڑے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی چندے رہو گنیا کوئی چھوڑو نہیں قرآن کو کوئی اپری رہ جائے ایسی کے ندار کا نادار قرآن قریب ہے رحمی صلوح فرماتے ہیں من لذیم الاستغفاء کوئی بہت سے سنیے من لذیم الاستغفاء جو دعوہ استغفاء کو لازم پکڑ لے جعالا اوہ لگو من ذنی زی کی مقلجہ اللہ تبارک و تعالی ہر کنگی سے نکننے کا اسے راستہ عطا کرمائیں گے کئیسی کنگی کیوں نہ ہو ہر کنگی میں نے تریسانی میں نے ملوں گا ہماری پوچائی آئے ہمیں توبست پر کی پابندے کرنا چاہے پھر کا پھر پھایا ہم نے پراجہ اور اسے ہر دم سے نجات حتہ کرمائیں گے ملوں گا اور دوستو ہم اروی میں کہتے ہیں ایسے گم کو جو انسان کو بھرکتہ دے بھرکتہ کر دے موٹا تازہ ہے گم لگ گیا آپ کے لئے پھر بھرکتہ ہو گیا تو پہلے پیارے نبیشہ صلی اللہ کہ توبہ استقفال سے اللہ تعالی ہر گم سے نجات ادا کریں گے اور دیسی چیز جو آج ہر ایک کے ذہن پہ سوار ہے ہر ایک کے ذہن پہ سوار ہے وہ کیا فرمایا اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے کہ وہ موکمان میں بھی نہیں ہوگا مجھروں گو اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اللہ تعالی حضر کی روزی عطا فرمائیں تو توبہ استقفال کی بابت نہیں اپنے آپ کو قرآن سے جھوڑ لیں اپنا دامن قرآن سے جھوڑ لیں مجھروں گو اور دوستو توبہ استقفال سے ایک اور جس بتاتے چلوں وقت کی مناسبت ہے توبہ استقفال کی بات اگلی ہے بزرگو اور دوستو ازئی بارہا نام سنا امام بن احمد امام احمد بن حمد احمد اللہ یادے کا بہت بڑے اخلاف والے گزرے ہیں آتا ہے ایک مطبہ یادے کا سفر کا چل پڑے راستے میں شام ہو گئی سوچا مسکر ہے یہی عبادت کریں گے اور رات بسارے گے وہی رہے لاکھ لیے خاضیوں آئے اور انہیں باہر نکال لیں انہیں مسکر بن کرنا ہے کیا کر رہے ہیں انہیں سکر کے پیشے آپ جلوہرے پر ہو رہے ہیں بازوں میں دیکھا ایک نان بھائی ہے جو روٹی بنا رہا ہے تنور تو سوچا کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں آپ بزارت ہیں تو اس سے بات چیت کی بیٹھتے ہیں بیٹھے ہیں تو کیا تاجب کر رہے ہیں وہ نان بھائی ہے روٹی بنانے کے لیے آتا گنتا ہے تو کہتا ہے استقفر اللہ روٹی کی پکیا بناتا ہے کہتا ہے استقفر اللہ روٹی بناتا ہے کہتا ہے استقفر اللہ روٹی لگتا ہے کہتا ہے استقفر اللہ روٹی نکانتا ہے کہتا ہے استقفر اللہ اُدھے بھائی بڑی بات تھی بھائی امبارت ہو آپ تو قدم قدم پہ استقفار پر رہے ہیں تو کہاں اللہ نے توفیق دی ہے اور سنو مئیس تو استقفار سے مجھے مستنی وہ دعوات بنایا میں جتنی بھی دعا کرتا ہوں اللہ سب پوری کر رہے ہیں سوائے ایک دعا تو کیا دعا ہے تو وہ ایک دعا ہے جس کے پورا ورنہ کا انتظار کر رہا ہوں ببطہ جو بھی دعا کی ہے اللہ نے پورا کی ہے اس دعوات استقفار کی پردست تو کیا دعا ہے تو بھائی سنا ہے میں نے ایک اندھا والے ہیں جن سے بلاکات کی میری آرزو ہے جن کا نام احمد بن حمبل ہے جا نہیں سکتا روزی کے لئے یہاں رہا ہوں تو میں نے دعا کی ایتا مجھے دیکھنا چاہتا ہوں تیرا نیک بندہ ہے مجھے کسی درہ اسے ملا دی وہی خرد ہے تھوڑا گھرے گل گئے کہے اللہ نے یہ دعا کی قبول کی میرا یہ نام احمد بن حمبل ہے گزرگر دوستو آج درمستان حضات کا مارا ہے مسیبت کا پریشان ہے ضرورت ہے کہ ہم قدم قدم پہ تو باستقفار دکان میں بیٹھ رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں جیسے کہ گیارک والے ہیں نرد دروس کر رہے ہیں استقفرومہ استقفرومہ گالی کلا رہے ہیں استقفرومہ استقفرومہ اکتا تو ہم پہ سکتے ہیں مجھے دوستو اللہ نے موقع دیا ہے اس کو بھلی مت جانے اور چونکہ ہم سے بوتائیوں ہو رہی ہیں یہ دین کے مراقض ہیں بین سماننا ہماری بھی ضرورت ہیں ہماری تاؤن سے اللہ تبارک وطالہ ان مدارس کو ان دینی مراقض کو سمانیں گے اس لیے ہم سے کوتائیاں ہو رہی ہیں ہم دوباستقفار کریں کیا کوتائیاں ہیں کیا ہم ماننا ہی دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں ایسا ہمارے سفر مطلب جامعہ حسین آئیتر شیوہ دنکیوں کی بات ہمیشہ وہ کہاں کرتے تھے کہ میں لوگوں کو چندے کی آپ ہی نہیں کرتا اللہ جس کا سامان قبول کرے گے اس کو توفیق دے گے کہ وہ آگے مدارس میں چندہ دے گا میں آپ سے آپ کے نو نیہالوں کی بات کرتا کہ آپ نے جو ہے ان نو نیہالوں کو مدارس میں داقل کر کے قرآن سے تعلق نہیں جوڑائے یہ ہماری کوتائی ہے ہم استقفار کرتے ہوئے اپنے نو نیہالوں کو ان مدارس سے چھوڑ دیں ان مدارس میں داقلہ دنوا ہے بزرگوارن اس تو اپنے نو نیہالوں کو ان مدارس میں داقل کرے ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں کہ مدارس والے احباب بھی اس کی فکر کر رہے ہیں یہ سب کریں گے بزرگوار دوست کو ایک اور عمل باتا دی چلوں حالات کے دکالے کے ایک دیوان سے بزرگوار دوست کو اگر اس کو عمل کریں گے ایسا نہیں ہے کہ بھٹو جائے عمل کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم مرے تو پسینہ پسینہ ہو جائے قلب المامولی مقتصر بزرگوار دوست کو اس طرح انسان اسلحہ کے ذری ہتھیان کے ذری اپنے دشمن سے اپنے دشمن سے اپنے دور کردہ ہے اور مولی چیزوں کو اپنے سے دور کردہ ہے اسی طرح بزرگوار دوست کو ایک وضو ہے اپنے دن کے اپنے دن کے دن کے حصے ہیں وضو سے وضو کیے ہیں ٹوٹ جائے پھر وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لے جب بھی کتاب مجھے چاہیے کتاب کو پڑھنے رہو کلے کے سب جنرے کے ساتھ ہیں واقعیات میں ایک عورت کو زالب باشا نے گریفتار کر لی اور اس نے کہا کہ تو اپنے دین کو چھوڑ دے اس نے کہا نہیں چھوڑوں گی اس کے دودھ پیتے بچے کو دیا اور آگ میں ڈال دیا فکر دیتا ہے زالب باشا کہ وہ بچہ تو صحیح سلامت شد رہا ہے بچہ وہ خوف ہوا معافی مانگی بچے کو چھوڑ دیا وزیر نے پوچھا سورت سے تیرا کیا عمل ہے یہ چیزیں پیش آ رہی ہے اس میں کچھ نہیں چار باتوں کے عمل کرتے ہیں ایک جب بھی رہتی ہوں باو وزو رہتی ہوں جب بھی رہتی ہوں باو وزو حالت کچھ بھی آ سکتے مدر بار بستو آج حالت کچھ بھی آ سکتے ہیں ہم جا رہے ہو اور کہیں آپ کپڑا ہو جائے ہم وزو سے رہیں گے امید ہے انشاءالتہ اللہ ہماری بفادت فرمائے اس سے ہرے کوشش کریں کہ ہم جہاں بھی رہیں دھر میں رہیں ہماری بھائیلوں کو بھی تاکیت دیں کہ تم بھی کھانا بناو یا ایسی رہو وزی سے وزو سے رہو اور ٹوٹ جائے تھوڑا وزو کر کے اپنے آپ کو باوزو رہو پھر جب بھی وزو کرتی ہوں دو رہتا تہیت وزو کرتی ہوں آپ کسی وزو پر موسیقا 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 ملتا ہے ملتا ہے